اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سیریز چل رہی ہے آج میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کو میری باتیں کم سننے کو ملیں گے کیونکہ ہم جائیں گے سکرین کے اوپر اور ہم دیکھیں گے کہ بزنس مینجر کیسے اپریٹ کرتا ہے کیسے اس کے اندر جو بٹنز ارن کے فیچرز کیا کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم پریکٹیکل ہی جا کے دیکھتے ہیں آج ہم تھیوری نہیں پڑتے تو چلیں سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم بزنس مینجر بنا سکتے ہیں جی تو ہم آگے ہیں گوگل پہ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کا فیس بک آکاونٹ ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ اسے بنا لیں آج کل ویسے سب کا موجود ہے آپ نے لکھنا ہے بزنس ڈاٹ کام اور فیس بک ڈاٹ کام بزنس ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کا بزنس مینجر کھل جائے گا ٹھیک ہے جی بزنس مینجر کھل جائے گا جو کہ کچھ اس طرح کا لگتا ہے اور یہاں پر اگر میں ایرو پہ کلک کروں یہاں پر آپ کے جتنے بھی کلائنٹس ہوں گے یہ میرا فیس بک آکاونٹ ہے اور یہ میرے سارے کلائنٹس ہیں جن کے میں نے اکاؤنٹس کی ایکسیس لی ہوئی ہے آپ بھی کسی کی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ان تھری بارز پہ آتا ہوں یہاں پر مجھے ایڈس مینجر بھی نظر آ رہا ہے بزنس سیٹنگز بھی نظر آ رہی ہیں اور باقی بھی ایونٹ مینجر جو کہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے سیکھیں گے وہاں پر آئیں گے ہم آتے ہیں فیلحال بزنس سیٹنگ میں تاکہ ہم اپنے بزنس مینجر کو سمجھ لیں لیں جی یہ ہمارے پاس آ گیا اب سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کس کلائنٹ کو مینج کرنے لگے ہیں اور کس بزنس اکاؤنٹ کو مینج کرنے لگے ہیں اب بہت سارے میرے بزنس اکاؤنٹ ہیں چلیں ہم میٹ مغل بزنس اکاؤنٹ پر آ جاتے ہیں سو یہ میٹ مغل کا جو ہمارا بزنس مینجر ہے وہ اپن ہو گیا اب یہ بہت فائدہ مند ہے بزنس مینجر کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو یہ ایک ہیڈ آفیس ہے ٹھیک ہے جو کہ اپنی اندر جو سٹاف بیٹھا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی برانچ آفیس ہیں ان سب کو مینج کرنا ٹھیک ہے تو یہ ایک بزنس مینجر ہے جس کے اندر ہمارے پاس ہمارے کلائنٹ کے اکاؤنٹ بھی ہوں گے ہمارے اپنے بہت سارے پیجیز اور ایڈ اکاؤنٹ ہوئیں گے وہ سارے آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کس پیج کی کس کو ایکسس دینا چاہتے ہیں یہاں سے کنٹرول ہو جائے گا پریکٹیکلی دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارا بزنس اکاؤنٹ کھل گیا سب سے پہلے ہیں یوزرز آپ جن لوگوں کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس اکاؤنٹ کے اندر اپنے ہیڈ آفیس کے اندر آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں پر ایڈ ہوتے ہیں صرف انہی کے پاس سیکسس ہوتی ہے باقی فیچرز کی وہ بھی آپ انہیں اپنی مرضی سے کنٹرول کر کے دے سکتے ہیں لیکن سٹارٹ پیپل میں آپ نے ان لوگوں کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کیسے ہوتا ہے آپ ای میل اڈریس اس کا انٹر کریں گے اور آپ اس کو ایڈ کریں گے مثال کے طور پر ہمارے پاس میں اپنا ہی کوئی ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ اور ایڈ کر لیتا ہوں like ارسلان مرزا ڈاٹ ارسلان ڈاٹ ای ایم زی ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام اگر آپ نے کسی کو کرنا ہے خیر آپ یہاں سے ڈریک بھی ایڈ پر کرتے ہیں میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں مرزا ڈاٹ ارسلان ڈاٹ ای ایم زی ڈاٹ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے جی میں نے اسے انٹر کر دیا نیکس کیا آپ ایک سے زیادہ لوگوں پر کر سکتے ہیں وہ آپ سے پوچھے گا آپ اس کو کتنی کوئی ایک سیس دینا چاہتے ہیں فیلال آپ اسے کچھ بھی نہ کریں گے نان کی جگہ آپ اسے مینج پر بھی کر دیں آپ اسے نیکس کریں گے تو وہ پوچھے گا جی کس پر آپ دینا چاہتے ہیں ابھی یہاں پر چونکہ اس بزنس مینجر کے انڈر صرف ایک ہی پیج ہے تو ہم اس ہی پیج پر اس کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں کتنی ایکسیس دینا چاہتے ہیں فیس بک ایکسیس جتنی بھی آپ لیمیٹیڈ بھی ایکسیس دینا چاہتے ہیں آپ اتنی مرضی کی بھی دے سکتے ہیں آپ صرف کانٹینٹ پر دے سکتے ہیں کمیونٹی ایکٹیوٹیز کو مینج کے صرف میسنجر کو ڈیل کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں ایڈز لگانے کے لیے کسی کو دے سکتے ہیں انسائٹ دیکھنے کے لیے کسی کو دے سکتے ہیں مطلب اپنی مرضی سے جتنی ایکسیس چاہیں دے سکتے ہیں ہم فار ایزمبل اسے کہتے ہیں کہ فول ایکسیس دے دیتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں تو اس شخص کو ایمیل چلی جائے گی میں اس کو کرتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو چلی گی ایک ایمیل وہ جیسے اس کو ایسپٹ کرے گا تو یہاں پر آپ کو وہ بندہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر وہ نہیں کرے گا تو فارق ہے آپ چاہیں تو اسے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں دی یوزر اس پینڈنگ دوبارہ بھی دیں دوبارہ بھی سکتے ہیں کینسل کرنے دیں تو فیلالی سے کینسل ہی کر دیتے ہیں کینسل انوائٹیشن کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہمارے پارٹنرز ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو ایڈ کرنا ہوتا ہے یا ان سے پرمیشن لینی ہوتی ہے دو طریقے ایسٹس یو شیئر ایسٹس شیئرڈ ویڈ یو وہ اپنے اساسے آپ کے ساتھ اگر شیئر کرتے ہیں تو وہ یہاں پر شوہ رہے ہوتے ہیں ایسٹس شیئرڈ ویڈ یو اگر آپ نے اپنے کاؤنٹ کی ایکسیس کسی کو دی ہوئی ہے یا آپ کا کوئی ایسا کنسلٹنٹ ہے جو آپ کی دیجٹل مارکننگ دیکھتا ہے آپ کی فیکٹری ہے آپ کی کوئی آرگنیزیشن ہے جو پروڈکس بیشتی ہے آپ نے کسی کو ایکسیس دینا ہے تو وہ یہاں سے ہوئے گا ایسٹس شیئرڈ ویڈ یو اگر آپ نے کسی کی ایکسیس لینی ہے اور آپ کسی کے بھی حاف پر دیجٹل مارکننگ کر رہے ہو تو وہ یہاں پر ہوگا یہاں تک چیزیں آپ کو کلیر ہوئی ہوں گی یہ جو میڈ موغلز دیجٹل مارکننگ ہے یہ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ایکسیس دی ہوئی ہے یہ بھی اپنے ہی ہیں ہم اس کو چاہیں تو ریموف کر سکتے ہیں چاہیں تو ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک فرضی بنا کے رکھا ہوا تھا ایسٹس سے کیا مراد ہے ایسٹس سے مراد ہے آپ کے پیجز آپ کی پوست آپ کی جو بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس کو آپ نے یوز کرنا ہے جس میں آپ کے ایڈ سیٹس آ جاتے ہیں ایڈ منجر آ جاتے ہیں ایڈز اکاؤنٹ آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے سسٹم یوزرز اس کو یوز کرنے کی کبھی آپ کو ضرورت پڑے گی نہیں لیکن اگر آپ کرنا بھی چاہو تو آپ یہاں پر جا کے ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے سسٹم کے یوزرز ایڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ نیمز ڈیفرنٹ ڈیزنگنیشن کے ساتھ وہ ایمپلائی ہو سکتا ہے آپ کا یا آپ کسی کو ایڈ منجر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا پورشن آ جاتا ہے اکاؤنٹس کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ کتنے آپ کے لوگ مینج کر رہے ہیں وہ یہاں پر لکھا ہے مرزا رسلان ہے عابد علی حیدر ہے ماریہ بیگ ہیں جتنے بھی میں نے لوگوں کو ایکسس دی وی ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہیں جو کہ میرے اس پیج کو مینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول کر رہے ہیں میں ان کی ایکسس میں چاہوں انہیں یہاں سے ٹیلیٹ کر دوں چاہوں تو انہیں جو چاہوں میں ان کے ساتھ وہ سلوک کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی میں مزید لوگوں کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایڈ کر لیتا ہوں پارٹنر ایڈ کرنا چاہتا ہوں مینز کہ میں اپنے اس پیج کی ایکسس کسی کمپنی کو دینا چاہتا ہوں کہ بھائی تم میری مارکٹنگ کمپنی کو میرے مارکٹنگ کو ہینڈل کرو تو وہ یہاں شو ہو جائے گا جیسے ہی یہاں پر شو ہو رہی ہے جس جیسے میں نے آپ کو پر نہیں دکھایا کہ پارٹنر کے اندر میں نے ایک بندے کو پارٹنر ایکسس دیا یہ بندہ نہیں ہے یہ میرا ہی دوسرا اکاونٹ ہے جس کو میں نے بنا کے ایکسس دیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اسی طرح پیجز کے اندر وہ آرڈی شو ہو جائے گا جس کو میں نے ایکسس دی ہویا وہ میرے پارٹنرز میں آرڈی شو ہو رہا ہے پیپل میں یہ میرے وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو مینج کر رہے ہیں اور پارٹنر میں وہ لوگ ہیں جو کمپنی ہیں یا ارگنیزیشن ہیں جو مجھے ڈیجنل مارکٹنگ سرویسز دے رہی ہے آپ مزید بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آیا تھا ایڈ اکاونٹ لاس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ایڈ اکاونٹ نہیں ہوگا تو آپ فیس بک پیج نہیں لگا سکتے یہ بڑا ضروری ہے تو اگر آپ کے پاس ایڈ اکاونٹ نہیں ہے تو آپ اپنا کوئی بھی ایڈ نہیں لگا سکیں گے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارا یہ جو ایڈ اکاونٹ ہے اس پر کلک کیا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس آرڈی ایک ایڈ اکاونٹ موجود ہے اگر نئی بھی ہو تو آپ نیا بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیا کیسے بنائیں گے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر وہ آپشن دے رہا ہوگا ایڈ تو آپ نے وہاں پر جا کے ایڈ اکاونٹ کو ایڈ کر لیا اب اس ایڈ اکاونٹ کی آپ ایکسیس دے سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو اب یہاں پر مختلف آپشن آتی ہیں پڑی ایمپورٹن یہاں پہ بعد آپ نے سمجھ نہیں ہے کچھ پارٹنرز آپ کے ایسے ہوں گے کچھ آپ کے کلائنٹ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے کہ سر آپ ہم سے ایک فکس اماؤنٹ فکس کریں مثال کے طور پر آپ نے ہمیں کہا کہ ایک لاکھ روپے بجٹ لگے گا اور ایک لاکھ آپ کی سرویس چارج ٹوٹل دو لاکھ ہے ہم دو لاکھ آپ کے اکاونٹ میں جمع کرا دیتے ہیں آپ جانے اور فیس بک کی پیمنٹس جانے تو وہ ہم اپنے کارڈ سے فیس بک کو پیمنٹس کرتے ہیں وہ ہمیں پیسے پہلے دے دیتے ہیں ہم کرتے ہیں اس صورتحال میں تو ہمیں ان کی پارٹنر ایکسیس کی ہم انہیں ضرورتی نہیں جائے گا جو بھی آپ ایڈ لگا ہوگے اس کی پیمنٹ ہم خود ہی کیا کریں گے وہ ان کا پیچھے کریڈٹ کارڈ ہے ڈیابیٹ کارڈ لگا ہوتا ہے پاکستان کا جو بھی کارڈ ہیں وہ لگ جاتے ہیں خاص طور پر میزان ریکمینڈیڈ ہے یہاں تک کلیر ہو گیا تو یہاں سے پارٹنر ایکسیس پہ ہوئے گا تو آپ ایڈ سیٹ کے اندر ایڈ ایکاونٹ کے اندر کریں گے تو آپ پارٹنر کا ایڈ ایکاونٹ یوز کریں گے کیا یوز کریں گے اس میں آپ اس کے ایڈ ایکاونٹ پہ جا کے اس کے پیج پہ ایڈز لگائیں گے پیمنٹ جو کٹیں گے ایڈز کی وہ اس کے ایکاونٹ سے کٹیں گی ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا اس کے بعد جاتا ہے بزنس ایسٹس گروپ آپ کے جتنے بھی بزنس ایسٹس کے گروپ آپ ان ایمپلائیز کو کر سکتے ہیں آپ نے دو ایمپلائیز رکھے ہیں جن کا کام صرف پوسٹنگ ہے تو ان کا ایک گروپ بنا دو گے کہ یہ دو بندے ہیں یہ میرے پانچ پیجز کو ایز ای گروپ ڈیل کریں گے ٹھیک ہے یہی دو لوگ اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں تو وہ گروپ بن گیا ایکٹیویٹی ان کی ایک ہے لیکن وہ ملٹیپل گروپ کو یہی دو لوگ کر رہے ہیں مجھے ہر بار جا کے ایک ایمپلائی کو دو کو سیلیکٹ کر کے ان کی ایکسیس پرمیشن نہیں دینی پڑے گی میں نے وہ گروپ بنایا ہوگا میں صرف کہوں گا اس پیج کو یہ ویلا گروپ اس دیکھے گا تو وہ گروپ آٹومیٹیکلی اس کے پاس پتا ہوگا کہ اس کے ایسیٹس کیا ہیں ایسیٹس سے مراد اس نے کہہ کے اس کا کنٹرول کرنا تو وہ آریڈی گروپ بنا ہوگا کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کے پاس ایپس میں آ جاتے ہیں اگر آپ کی کوئی ایپ ہے تو آپ یہاں پر آپ کی وہ ایپ ہوگی اگر نہیں بھی ہے تو وہ ایپ بنانے کا بھی میں انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا کہ ایڈ کیسے بنائے جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ضروری ہے ضروری تب ہے اگر آپ نے بڑے لیول پر کام کرنا ہے کیونکہ تب تک آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائے نہیں کرے گا جب تک آپ کے پاس ایپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن بہت ساری جگہ پر آپ کو ویریفکیشن کی ضرورت ہی نہیں آپ ایسی کام کر سکتے ہیں پھر انسٹاگرام کے اکاؤنٹ اگر آپ کے آپ کے ہیں یا آپ کے کلائنٹ کے ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایڈ کی آپشن دیکھ رہے ہیں ایڈ پہ کلیک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کنیکٹ یور انسٹاگرام اکاؤنٹ کر سکتے ہیں یہ آرڈی کنیکٹڈ ہوا ہوا ہے دیگری اسی طرح آپ ویٹس ایپ کے اکاؤنٹ بھی اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کلیک کریں گے نمبر دیں گے تو وہ آپ کا اٹیچ ہو جائے گا یہاں تک امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ سب سے کرٹیکل پارٹ ہے اس کے بعد جو ڈیٹا سورسز ہیں جس میں یہ پکزل ہے یہ تھوڑے ایڈوانس ریول کے ہیں یہ ہم ساتھ ساتھ آگے دیکھیں گے ابھی میں نے آپ بتا دی تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے یہاں تک آپ کے لیے چیزیں سمجھنا ضروری تھی کہ بزنس مینجر پہلا ایڈ لگانے کی پریکٹس کریں گے تب تک کوئی بھی سوال نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں چیزیں سمجھیں تاکہ جب ہم ایڈز مینجر پہ جا کے ایڈز لگائیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات